اسلام علیکم بیورز کیا حال چال ہے آپ کا آئے ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے دوستے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں آپ کیلئے کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے کومنٹس میں اور میسیجز میں کی ترکی کا لیرہ کیوں گر رہا ہے کیا وجہ ہے اور کیا وہاں پر انگیسمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے تو اس سوالے سے میں نے کہا آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں کوئی ایک نوم ایکسپرٹ نہیں ہوں اور نہیں میں نے پہلے کبھی کسی کو راکومنٹ کیا ہے کہ آپ ترکی میں انویس کرے یا نہ کرے البتہ میں نے جو ویڈیوز بنائی تھی انفرمیشن کے حوالے سے کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ترکی میں پروپرٹی بائی کرنی ہے یا سٹیدرشپ لینی ہے تو اس کا یہ یہ پروسس ہے اور وہ میں اس لیے کیا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو کوئی لوٹے نہ یا کوئی سکیم نہ کرے کوئی دوکہ نہ کرے صرف اس کے لئے میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کی ہے ٹھیک ہے اب ہوتے ہیں کہ ترکی کا لیرا کیوں گر رہا ہے ترکی کا لیرا جو ہے وہ اس لیے گر رہا ہے کیونکہ ترکی کا جو صدر ہے تیب اردوغان ان کا ایک وہ ہے ان کی ایک سوچ ہے اور وہ سوچ یہ ہے کہ دنیاور میں جو جو میں نے ریسرچ کی ہے جو میں نے ریپورٹس پڑھی ہے اتنٹک سورس سے اس کے مطابق جو ترکی کا صدر ہے ان کا یہ معنی ہے کہ جب ہم انٹریس ریٹ بڑھائیں گے تو اس لیے وہ انٹریس ریٹ پچھلے دو تین مہینے سے کم کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے کافی کچھ منس میں جو ہے کافی ترکی کے جو سٹیٹ بینک کے گورنرز ان کو تبدیل کیا ہے وزیر خازانہ کو تبدیل کیا ہے ایک دو بار انہوں نے اور نارملی دنیا کا جو ایک نامک سسٹم ہے وہ اس طرح چلتا ہے کہ جو انٹریس ریٹ ہے وہ یا تو بڑھایا جاتا ہے یا ایڈجس کیا جاتا ہے اکورڈنگ ٹو دی سٹوویشن اور مارکٹ کی حساب سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ فری مارکٹ ہے اور سپیشل جو کرنسیز ہے وہ فری مارکٹ کے دہتے ہیں ان کے ویلیو بلٹی اور کام ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو انہوں نے جو ہے پچھلی دو تین مہینے میں بہت بار یہ انٹریس ریٹ کم کیا ہے جو سٹیٹ بینک ہے تو وہ انٹریس ریٹ کم کرنے کی وجہ سے بہت سارے انویسٹرز پیسہ نکالتے ہیں اپنا باہر لے کر جاتے کیونکہ وہ زیادہ اپنا پیسہ رکھتے ہیں انٹریسٹ کی طرح پیسے کمانے کیلئے یعنی کہ جو انہوں نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے ان پر وہ مزید پیسے کماتے ہیں تو یہ ایک سیمپل سا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے وہاں پہ تو اگر وہ ایڈجس کرے یا بڑھائے انٹریس ریٹ تو یہ کرنسی واپس نیچے آسکتا کیونکہ مقابلہ نہیں کر پاتی ترکی کرنسی اگر اس طرح انار تو ٹیکس طریقہ استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کیا سکتے کہ یہ غیر ترڈیشنل طریقہ ہے اس سے ہٹ کے یہ ایک طریقہ ہے بسکلی ترکی صدر کا اور اس سے وہ کہہ رہے کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا میں تو ابھی جو ہے یہ مزید اوپر جا سکتا ہے پچھلے دو مہین پہلے میں ترکی میں تھا تو ترکی کا لیرہ جو ہے یہ تقریباً آٹھ سمتنگ گاتا اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ ابھی سولہ سترہ پہ چلا گیا ہے اور آگے مزید بھی بڑھ سکتا ہے یہ تو اس کا یہ وجہ ہے اور اور اس پہ مزید ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ترکی کی حکومت اس کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ جو فیسلے کریں گے اسی حساب سے ہی آگے پیچھے ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اب لوگ یہ کوئیسٹن کرتے ہیں کہ ہمیں ترکی میں انویس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن پہلی بات ہوئی ہے کہ اگر ترکی میں کرنسی کا ریٹ ڈاؤن ہوا ہے تو بہت سارے لوگ پینک ہو گئے ہیں جنہوں نے ترکی میں پرپرٹیز پرچیز کی ہے یا انویسمنٹ کی ہے تو پہلی بات ہوئی ہے کہ ان کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ترکی میں جب لیرہ کی ویلیو گرتی ہے تو پہر کیا ہوتا ہے کہ پرپرٹی کی پرائیس انکریز ہو جاتی ہے اور اور حال بھی مہنگائی ہو جاتی ہے ابھی مثلا اگر سولہ ایک ڈالر کا سولہ ہے تو پہلے اگر جو پرپرٹی ایک لاک ڈالر کی تھی تو اس کا آٹھ لاک لیرہ بن رہا تھا ابھی وہی پرپرٹی آپ کو سولہ لاک لیرہ میں ملے گی یعنی یہ ڈالر کی وہی پیسے بنیں گے دوسری صاحب سے وہ منتلی یا دو مہینے جب بھی لیرہ کا سگنپیکنٹلی کچھ ریٹ اوپر جاتا ہے لیرہ کا دوسری صاحب سے پہر وہ ریٹ پڑھاتے ہیں تو آپ نے اگر انویسمنٹ کی ہوئے دوسری صاحب سے اس کا ریٹ پڑھ جائے گا اس کے لیے پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نئی بندوں کا انویسمنٹ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ سب کے اپنی مرضی ہے میں پارسنل راکومنڈیشن میری یہ ہوگی فیلحال جو ہے انویسمنٹ نہ اس کا تعلق نہیں ہے اس کا موجودہ فیصلوں سے تعلق ہوتا ہے دوزار تیس میں کوئی خاص چیز نہیں ہونے والی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوزار تیس میں جو ہے پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا ترکی میں تو درسٹ گائیز اب ایک آنس اگین لاس میں ترکی کے اندر جنہوں نے انویسمنٹ کی تو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیرہ جو ہے وہ ابھی فیلحال انپریڈیکٹیول ہے اور اس کا ریزن بھی میں نے بتا دیا آپ آن لائن جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں تو یہ بہت سارے کوئی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر پرائیس گر گئی ہے لیرا کی ویلیو گر گئی ہے تو چیزیں آپ کو سستی ملیں گی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ پرائیس بڑھ جاتی ہے اگر لیرا گرتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو پرپرٹی والے لوگ ہیں وہ فورنرز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ ڈالرز آ جائے اور اس کو ہم سیل کرے ہیں تو وہ ڈالر کی حساب سے پر پرائیس بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی اور حال بھی جو ہے مہنگائی ہو جاتی ہے وہاں پر ہاں شورٹرم میں اگر ایک دم سے گر گئی ہے لیرا کی ویلیو کم ہو گئی ہے تو آپ ہو سکتے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر اسے فائدہ اٹھا لو لیکن دو تین مہینے کے بعد پرائیس اس سطح پر واپس آ جاتی ہے تو اگر آپ کا کوئی اور کوئیسٹن ہے تو آپ کومنٹس میں کر سکتے ہیں تینکیو ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں